اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا چینل جو کہ ڈپلومہ کی سٹوڈنٹس اور انجینئرز کے لیے تیار کیا گیا ہے اس چینل میں ایک ہزار سے زائد ویڈیوز موجود ہیں اس چینل میں ڈپلومہ کی تمام ٹیکنالوجیز کی فسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کی میتھیمیٹکس کے لیکچرز موجود ہیں اس کے علاوہ کیمیکل ڈپلومہ کے مختلف سبجیکٹس کے لیکچرز بھی موجود ہیں آپ ویڈیوز کے لیے پلی لسٹس میں جائیں گے اور یہاں پہ ڈیفرنٹ سبجیکٹس کی پلی لسٹس موجود ہیں سب سے پہلے یہاں پہ تھرڈ یئر کا سبجیکٹ ہے سٹائیکومیٹری اس کے سیونٹی ٹو لیکچرز موجود ہیں اس کے علاوہ کیمیکل انجنرنگ تھرڈ یئر کے لیکچرز موجود ہیں اور مزید لیکچرز کی تیاری جاری ہے اور اس کے علاوہ فسٹ یئر کا سبجیکٹ ہے بیسک کیمیکل انجنرنگ اور اس کے اپراکس تمام لیکچرز موجود ہیں اس کے بعد ڈی اے میتھیمیٹکس ہے سیکنڈ یئر کا اس کے ٹو ہنڈر لیکچرز ہیں اور اس کے بعد یہاں پہ کیمیکل پروسس انڈسٹریز یعنی ڈی اے سیکنڈ یئر اور تھرڈ یئر کا یہ سبجیکٹ ہے اور اس کا کمپلیٹ کورس انڈ ویڈیوز میں موجود ہے اس کے بعد دی اے فسٹ یئر میتھیمیٹکس کے تین سو سترہ لیکچرز موجود ہیں اور اس کے بعد کیمیکل کی پلی لسٹ ہے جس کے اندر آپ کو کیمیکل اور اس کے علاوہ اورگینک کیمسٹری وغیرہ کے مختلف لیکچرز ملیں گے اور یہ بتاتا چلوں کہ مزید لیکچرز کی تیاری جاری ہے اور آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پریس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی ہماری آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے سوڈیم ہائپو کلورائٹ اور اس انڈسٹری کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے ہم اس کا انٹرودکشن، اس کے راہ مٹیریل، اس کے کیمیکل ریاکشن اور اس کے منفیکچرنگ سٹیپس کے علاوہ اس کی فلوشیٹ کو بھی ابزارف کریں گے اور جو سوڈیم ہائپو کلورائٹ ہے اس کے فارمولا کو ہم دو طرح سے لکھ سکتے ہیں ایک ہے این اے او سی ایل اور ایک ہے این اے سی ایل او یہ سوڈیم ہائپو کلورائٹ ہے یہ کچھ اور ناموں سے بھی جانا جاتا ہے اور ان ناموں میں شامل ہیں جیول وارٹر، انٹی فارمن، بلیچ، کلورائٹ، آف سوڈا اور لیکوڈ بلیچ شامل ہیں اور اس کی جو اپیرنس ہے وہ گرینش ییلو یعنی ان دونوں کا مکسچر ہوتا ہے اور یہ یہاں پہ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہ سلوشن ہے اور سوڈیم ہائپو کلورائٹ کا سلوشن ہے یہاں پہ ایک اور کونٹینر میں بھی آپ اس کی پیکنگ دیکھ سکتے ہیں تو یہ اس طرح کی پیکنگ میں اویلیبل ہوتا ہے سوڈیم ہائپو کلورائٹ کو مختلف پرپسز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے ان میں ایک ہے بلیچنگ ایجنٹ دوسرا ہے انٹی مائکرو بائل ایجنٹ یعنی جو بیکٹیریا بغیرہ ہوتے ہیں ان کو ریموو کیا جاتا ہے اس کے علاوہ سمل ریموو کی جاتی ہے اس کی مدد سے اور اس کے علاوہ پیٹرولیم پروڈکٹس کی ریفائننگ کے کام آتا ہے یعنی کہ یہ جو اس کے اندر امپیورٹیز ہوتی ہیں ان کو ریموو کرتا ہے اور اس کے علاوہ سینڈ اور ویکس بنانے کے کام آتا ہے اور اس کے علاوہ یہ سینٹائز فوڈ پریپریشن میں استعمال ہوتا ہے یعنی اس فوڈ کو بیکٹیریا فنجائی وغیرہ سے جو ہے وہ پاک رکھا جاتا ہے اور سیونتھ ہے کہ یہ ڈرنک وارٹر اور ویسٹ وارٹر کی پیوریفیکشن میں ہیلپ کرتا ہے اور جو سینٹری ایکپمنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے یہ واشنگ کا کام کرتا ہے کیونکہ یہ ایک بلیچنگ ایجنٹ بھی ہے اس کے علاوہ یہ ماؤنٹ واش ٹوٹ پیسٹ جیلز ماؤنٹ سپری وغیرہ کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اس کے علاوہ یہ آئی ڈرابس بنانے کے لیے بھی اس کی ہیلپ لی جاتی ہے مینی فیکچرنگ میتھرڈز آف سوڈیم ہائپو کلورائٹ اس کے لیے دو میتھرڈز کا استعمال کیا جاتا ہے پہلے میتھرڈ میں کیا کیا جاتا ہے کہ کلورین گیس کو پاس کروایا جاتا ہے سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ کے سلوشن سے اور اس کے نتیجے میں ہمیں سوڈیم ہائپو کلورائٹ حاصل ہوتی ہے جو سیکنڈ میتھڈ ہے اس میں ہم سوڈیم ہائپو کلورائٹ حاصل کرتے ہیں سالٹ سلوشن کی الیکٹرو لائسس کے پروسس سے تو جو فرسٹ میتھڈ ہے یہ زیادہ تر استعمال ہوتا ہے کمرشلی سوڈیم ہائپو کلورائٹ کے راہ مٹیریلز میں تین راہ مٹیریلز شامل ہیں ایک کاسٹک سوڈا کلورین گیس اور وارٹر تو جو پہلے ہمارے پاس کاسٹک سوڈا اور کلورین گیس ہے یہ کلور الکلی انڈسٹریز میں استعمال ہونے والے سیلز کی پروڈکٹس اور بائی پروڈکٹس ہیں جو کہ اس انڈسٹری میں سوڈیم ہائپو کلورائٹ بنانے کے لیے ایزا ریاکٹنٹ استعمال ہوتی ہیں ان ریاکٹنٹس کا یہاں پہ کیمیکل ریاکشن بھی اویلیبل ہے تو جو اینڈ نیو ایچ ہے یہ سلوشن کی شکل میں موجود ہے یعنی اس میں وارٹر ہے اور گیس میں سے پاس کروا جاتا ہے کلورین گیس ہے اور اس کے نتیجے میں ہمیں این اے او سیل یعنی سوڈیم ہائپو کلورائٹ حاصل ہوتا ہے اس کے علاوہ این اے سیل بھی حاصل ہوتا ہے جس کو ہم سیپریٹ کر کے دوبارہ برائن سلوشن کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمیں وارٹر بھی حاصل ہوتا ہے تو یہ اس کا کیمیکل ریاکشن ہے مینیو فیکچرنگ سٹیپس آف سوڈیم ہائپو کلورائٹ اور تین سٹیپس ہیں سب سے پہلے این اے ایچ کا سلوشن یعنی ڈائلوٹ سلوشن پریپیئر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد کلورین گیس کو پریپیئر کیا جاتا ہے اور اس کے بعد ریاکشن کروایا جاتا ہے اس کلورین گیس اور این اے ایچ کے ڈائلوٹ سلوشن کے درمیان سوڈیم ہائپو کلورائٹ کی پروسس ڈسکرپشن میں ہم اس کے منفیکچرنگ سٹیپس کو ڈیٹیل میں ایکسپلین کریں گے سب سے پہلا سٹیپ ہے پریپیرشن آف ڈائلوٹ سوڈیم ہائیڈرو اکسائیڈ سلوشن اس میں این اے ایچ اور وارٹر کو آپس پہ مکس کیا جاتا ہے اور اس سلوشن کی کنسنٹریشن 50 گرام پر لٹر رکھی جاتی ہے تو ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ اس کی کنسنٹریشن 50 گرام پر لٹر ہو چکی ہے تو اس کے لئے ہم ڈوزنگ پمپ کا استعمال کریں گے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ڈوزنگ پمپ ہے جو کہ ہمیں اس کی جو کنسنٹریشن ہے اس کی ویلیو ہمیں کونٹینیوسلی پروائیڈ کرے گا تو جیسے ہی ہمیں اپنی ریکوائیڈ کنسنٹریشن حاصل ہوگی اس وقت ہم این اے ایچ کو پانی میں مکس کرنا بند کر دیں گے تو یہ ہمیں سپیسیفک جو اماؤنٹ ہے وہ دے دے گا اور آفٹر پریپریشن آف این اے ایچ ڈیلیوٹ سلوشن اس کو سٹور کیا جاتا ہے اور جو ٹمپریچر ہے وہ ٹین سنٹی گریڈ رکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کو نیکسٹ سٹوریج ٹینک میں ڈالا جاتا ہے کیونکہ اس کا جو ٹمپریچر ہے وہ ٹین سنٹی گری ہی رکھنا ہوتا ہے تو وہ جو سٹوریج ٹینک ہے وہ انسولیٹڈ ہوتا ہے نیکسٹ سٹیپ ہے پریپریشن آف کالورین گیس اور جیسا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ جو کالورین گیس ہوتی ہے اس کو ڈرائی کیا جاتا ہے پھر اس کو لو ٹمپریچر پہ یعنی نیگٹی فیفٹی فارن ہائٹ پہ لیکوڈ میں کنورٹ کیا جاتا ہے اور پھر اسی لیکوڈ کالورین کو ہم یہاں پہ استعمال کرتے ہیں کیونکہ وہ لیکوڈ فارم میں ہوتی ہے تو اس کو ایوپوریٹر میں سے گزارتے ہیں اور ایوپوریٹر میں سے گزرنے کے بعد وہ کالورین جو ہے وہ گیشیس فیز میں آ جاتی ہے اور جو گیس ہے کالورین کی وہ پھر رییکٹ کرتی ہے ہمارے ڈائلیوٹ اینیو ایچ سلوشن سے یہ ہمارا تھرڈ اور لاسٹ سٹیپ ہے جس میں ہم اپنی پروڈکٹ سوڈیم ہائپو کالورائٹ کو حاصل کرتے ہیں اس سیکشن میں ہم کالورین گیس کو پاس کرواتے ہیں اینیو ایچ سلوشن سے اور اس کے نتیجے میں ہم سوڈیم ہائپو کالورائٹ حاصل کرتے ہیں یہ رییکشن ہوتا ہے ایک رییکٹر میں اور اس رییکٹر کو ہم ہائپو کالورائٹ رییکٹر کہتے ہیں اور اس رییکشن کے نتیجے میں ہمیں سالٹ بھی حاصل ہوتا ہے تو یہاں پہ آپ اس ریاکشن کو دیکھ سکتے ہیں ایک تو ہمیں ناو سی ایل یعنی سوڈیم ہائپو کلورائٹ حاصل ہو رہا ہے اس کے علاوہ سالٹ اور وارٹر حاصل ہو رہا ہے تو اس جو ہماری پروڈکٹ ہے سوڈیم ہائپو کلورائٹ اس کو بننے کے بعد ہم سٹور کرتے ہیں 20 سنٹی گریڈ پہ اور یہ ٹمپریچر اس لیے ضروری ہے کیونکہ اگر ہم یہ ٹمپریچر نہیں دیں گے تو ہماری پروڈکٹ جو ہے وہ ڈی کمپوز ہو جائے گی ایک سی ایل اور این ای سی ایل کے کمپوننٹس میں تو یہاں پہ آپ اس سوڈیم ہائپو کلورائٹ کا جو منفیکچرنگ پروسس ہے اس کی فلو شیٹ دیکھ سکتے ہیں بہت سیمپل ہے اور جو بھی ڈسکشن ہم نے کی ہے یہ اس کے اکارڈنگ ہی بنی ہوئی ہے اور یقینا یہ جو ہے آپ کا مزید کنسپٹ کلیر کر دے گی